جوائن کے ہوئے اسلام آدمہ سینئر صاحب ہی ڈان نیوز جے رپورٹر سانواللہ خان صاحب خان صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنا جوائن کیا سانواللہ پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیں گے رہنمائی آپ کی چاہیے گی کہ ابھی جو ایف بی آر کے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ کہ نظر آرہا ہے پورے ہونے جا رہے ہیں کو ساڑھے آٹھ ہزار نو ہزار بلین تک یہ لو ٹارگٹ اپنے اچیو کر لیں گے اس سال اموشن اس سال جو ٹارگٹ ہے وہ نو ہزار چار سو ارب سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو امید یہ ہی ہے کہ یہ تقریباً اگر کوئی اس میں دی سیٹ آیا تو پچاس ساٹھ ارب روپے کا آئے گا تو چبکو یہ ہے کہ باقی جو ہے نو ہزار تین سو سارے تین سو ارب روپے تک جو ہے ریکوری ہو جائے گی تو اس سال سمجھ سے ٹارگٹ ہو جائے گا لیکن مسئلہ اب اگلے ٹارگٹس کا بھی ہے جو کہ بتایا جا رہے گا شاید اس میں کوئی بیس پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے آئی میف کی طرف سے بھی اور جو پروڈیکشنز ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایف بی آر کی کیپیسٹری حکومت کی ویل اور ہمارا جو سسٹم ہے جو کہ ٹیکس ایویڈ کرتا ہے پاکستان میں وہ سب مل کے یہ ہونے دیں گے یہ دو ڈائی ازار بلین ایکسٹرا نہیں محسن دو ڈائی ازار ارب نہیں ہے یہ جو ٹارگٹ آئی ایم ایس کی طرف سے ان کے ساتھ ٹیک لیا ہے وہ بارہ ہزار نو سو ارب ہے تقریباً تیرہ ہزار ارب ہے تو یہ ساڑھے تین ہزار ارب جو ہے ڈشنل ہے اس کو آپ اندازہ کر لیں تو اس میں اگر دیکھا جائے انفلیشن دیکھا جائے انکوکہ انفلیشن کا امپیکٹ پاتا ہے بارہ پرسنٹ کا آج دا سال کا انفلیشن کا تارگٹ ہے اس کے ساتھ آپ جی ڈی پی گروت بھی آئے گی ساڑھے تین پرسنٹ اس کا انکوکٹ بھی آئے گا اس کے علاوہ آپ نے جو انپورٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے اگلے سال یہ ایم ایس کے ساتھ دیا ہے تو یہ انپیکٹ تو آئیں گے اس کے علاوہ ایڈشنل جو میر ہیں وہ بھی لینے پڑیں گے اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جس طرح جی ایس تی کی ایڈنشن ہے بہت ساری ختم ہونی ہے اور جو بہت یہ سب سے خوفناک کام ہے کہ آپ کی جو ہیلٹ کا اور ایڈوکیشن کا سیکٹر ہے اس پر بھی جو ایڈنشن ہے وہ اتراک کی جارہی ہے یہ بھی ایک شرائط میں شامل ہیں اس کے علاوہ ایگریکلٹر کو ہے تو پروینشنل میٹر لیکن آئی ایم ایس چاہتا ہے کہ ایگریکلٹر کو مارمن انکم ٹیکس کی طرح ٹویٹ کیا جائے جس کا انکم ٹیکس کا سلیب ہے چھے لانت سے زائد آن درنے تو آپ کو ٹیکس نیک میں آنا پڑے گا تو ایگریکلٹر کو بھی اسی قسم کے سسٹم میں لانا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ تو جو ہے آپ کا پٹولیم سیکٹر پر آئی ایم ایس کی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پر جی ایس چی لاغو کیا جائے کیونکہ اس چند زیادہ تر پی ڈیل ہے ساتھ ہو پہ سی لیٹر تو اگر جی ایس چی نہیں لگتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اگر اس سے بھی اگر پرگیٹ پورا نہیں ہوگا جو جی ایس کی اٹھارہ پرسنٹ ہے اس کو انیس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ بھی کیا جائے سکتا ہے تو اس کے ساتھ جو انڈیجوال ٹیکس ہیں جس میں مختلف سلاب ہوتے ہیں اس میں بھی تبدیل ہی کی جائے گی اور کم سے کم سلاب کیے جائیں گے اور انڈیجوال جو انکم ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کے امکان ہے جو زیادہ زیادہ پچیس پرسنٹ ہے اس کو تیس پرسنٹ اپ لے جائے گا تو تاکہ اس کا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ ملک میں جو ڈسپارٹی ہے وہ کام ہوگی تو سنواللہ یہ تو تین ساڑھے تین ہزار بلین ایکسٹرا کا مقصد ہے تیس پرسنٹ ایکسٹرا ٹیکس لینے کی بات کی جاری ہے تو مقصد یہ ٹھیک ہے وہ میجر اپنے لیں گے لیکن خاص طور پر جو اگریکلچر ٹیکس ہے وہ اس کا مقصد ہے کیا صوبائی حکومتوں نے رضا مندی ظاہر کر دی اس پر ہم لیں گے اور آپ لگا سکتے ہیں لیکن ڈیمانڈ تو ہے یہ اب اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا اور دیکھیں تو اگریکلچر انکم جو ہے اگریکلچر باکستان کی دیڈی پی میں تیس چوبیس پرسنٹ ہے اگر تیس چوبیس پرسنٹ آر کی ٹیکس میٹ میں نہیں ہوگی تو باقی شعبوں پر سے پریشر بڑے گا آئی ایم ایس کی اس میں ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح باقی سیکٹر میں اگر ایک تنخواہ دار بندہ ہے اس کی چھے لاکھ سے زیادہ سال کی آمدن ہے وہ ٹیکس میٹ میں آتا ہے چاہے وہ چھوٹا سا پچاس ہزار تک کی تنخواہ والا ٹیکس میٹ میں آتا ہے تو اگر ایک ذریعہ آمدن والا مہینے کا دس لاکھ روپے کمارا ہے یا ایک لاکھ روپے کمارا ہے پچاس زار کمارا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو ٹیکس میٹ میں اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بجٹ میں اگر یہ لگاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا کہ آمدن جس کی بھی ہو سودوں کی بھی آمدن ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سودوں کے لیے اس میں کوئی طریقہ کار ہو تو آمدن کو آپ کی ریاست کی آمدن کنسیگر ہوگی تو اس سے بجٹ دیفیسٹ پہ بھی فرق پڑے گا آپ کا باقی سیکٹر پہ بھی فرق پڑے گا آئی ایم ایس کی دیمانڈ یہی ہے کہ ان تمام سیکٹرز کو ہم نے ٹیکس میٹ میں لیا جائے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج میں بھی ٹیکس لگن لگایا جائے وہ ایڈوکیشن سیکٹر ہے اس پر بھی ٹیکس لگایا جائے تو یہ تمام چیزیں جب ٹیکس میں آئیں گی تو پھر یہ ساڑھے تین ہزار تو اتنا میٹر نہیں کرتا نہیں لیکن ساڑھے تین ہزار تو ایک اچھا خاصا پاکستان کی ایکانومی میں اگر ساڑھے تین ہزار بلین انجیکٹ مزید ہوتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ایک ایک سائٹ تو یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہوگی کہ ایکانومی کو کافی فائدہ مل جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انگل اگر یہ ڈسکس کریں کہ ساڑھے تین ہزار بلین جب ایکسٹر آئیں گے تو یہ تو کافی مسائل کا حل ہوگا اس سے دیکھیں محسن اس میں اصل میں مختلف ایکشن ہے جو انہوں نے لینے ہے جس میں ایک سب سے بڑا ایکشن یہ بھی ہے کہ ٹیکس فائلر کی تعداد یہ چاہتے ہیں کہ دو ہزار پچیس تک ساتھ لاکھ تک پہنچ ہے جو اسٹین بیس سے پچیس لاکھ کے درمیان ہی رہتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی اور اس میں زیادہ تر آپ کو پتہ تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک اور ڈیجیٹالائیزیشن کر رہے ہیں اس پی آر کی اس سے بھی کئی چیزیں لیکیج بند ہوگی تو بہت سارے فیکٹر ہیں جو یقیناً ابھی تک اس دفعہ جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ایکسیس کے انفارمیشن اس دفعہ بہت سخت کیوئے میڈیا کے لیے فاناس منسٹی اور ایسی آر کو بلکل کلوز کر دیا گیا ہے اور جو نئی ارکانومی کی ٹین آئی ہے اس کو بغیرہ ڈریکشن ہے کہ میڈیا سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا گیا ہے فاناس منسٹر میڈیا سے ملنا پسند نہیں کرتے اسی طرح سیرمن ایسی آر کو بھی روکا ہوا ہے کہ کسی جو ہر میڈیا کے کسی سے بھی نمائندے سے کوئی بات نہ کی بھی ہے تو تمام چیزیں کلوز ہیں اور جو تھوڑی بہت چیزیں نکل آئی ہیں جس طرح یہ ٹیکس ٹارگیٹ ہے تو یہ زیادہ تر آئی ایم ایس رلیٹڈ چیزیں ہیں جو باہر آئی ہیں باقی زیادہ تر چیزوں کو سکھ رکھا گیا تو یہ صوبے آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ زراعت والا ٹیکس اگر صوبوں کے تھرو بھی اگر انہوں نے اس کو اس کی وصولی شروع کی تو صوبے مان لیں گے کیونکہ صوبے ہمیشہ اس کے مخالوت کر رہے ہیں خاص طور پر کچھ چھوٹے صوبے تو اس پر بہت زیادہ مخالوت کرتے رہے ہیں لیکن واصل صوبوں میں ابھی تو بڑی بچکسمتی یہ ہے کہ بجاک بارہ رہا کو جون کو پیش ہونا اور ابھی تک قوم اقتصادی کونسل کی تشکیلیں میں نہیں ہو سکتی سمری گئی ہوئی ہے سولہ موئی سے لیکن ابھی تک پرائی منسٹر نے صدر کو ایڈوائیس نہیں دے دی حالانکہ دن سون کو ایمی سی کا اجلاس بھی ہونا ہے اور ایمی سی کے اجلاس میں یہ چیزیں سامنے رکھی جائیں گی ٹیپلس پارٹی کیا بھی یہ باتیں کی جارہی ہیں کہ ٹیپلس پارٹی جیسے اس بجٹ کو سپورٹ کرے گی لیکن قبلے کلی تھوڑا بہت ریاکشن اس کا آئے گا تو میرے خیال میں صوبوں کو بھی انڈرسینڈنگ ہے صوبوں کو یہ میسیج دیا گیا ہے اور صوبوں کو میسیج آج کل دینے کے مختلف طریقے ہیں ضروری نہیں ہے کہ حکومت میں میسیج دینا ہے ایس آئی ایف سی کے ذریعے بھی میسیج دے دیا جاتا ہے ایس آئی ایف سی کا اجلاس بلانے کی ویسے ضرورت کیا ہے وہ فیصلے آپ کو پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ کہیں ہو رہے ہیں وہ تو ایس آئی ایف سی کا فورم سارے فیصلے کرتا ہے لیکن آپ دیکھنے کانسٹوشنل بھڑی ہے اور ریکوارمنٹ ہے کہ آپ کو ترکشاتی پلان اور اکلامی کے جو ٹارگٹ ہیں وہ ایمی سی سے اپروب کرانے ضروری ہوتے ہیں تو وہ ریکوارمنٹ بھی ہے ویسے کہ انہوں نے بہت ساری جو آئی نہیں رہے اور لیگل ریکوارمنٹ کی ان کو میس کیا ہے جس میں ایک سب سے اہم تھی کہ برگٹ سٹریٹیجی پیپر دس مائی تک وہ کیبنٹ سے پاس کرانا تھا لیکن وہ ابھی تک آج تک پاس نہیں کر رہا ہے تو یہ تو چیزیں ہیں کہ بہت ساری چیزیں حکومت رس کر رہی ہیں ٹھیک ہے سنوالہ آپ کا بہت شکریہ نظرین سنوالہ خان سینئر صحافی اسلامباد مسانگ جوائن کے ہو حب دائن پہتا ہے نوہزار چار سو عرب جو ٹارگٹ ہن سال جو ہے جو ٹری جو ہونتے ہیں تھوڑوں گھنوں کمی بیشی سان پورو تھی ہیں تو پر رہا ہے اگر سال جو ٹارگٹ سخت ہے ساڑھا ٹری ہزار روپیا ساڑھا بارہ ہزار عرب روپیا جو ٹارگٹ جو ٹری ہزار سارہ ٹری ہزار بلین ایکسٹرا اکانومی میں انجٹ تھی تھا وہ کتھا اگرہ بیندہ ہوتا سمجھے سکو تھا پاکستان جو مسئل ہو آئے تو انڈائریکٹ ٹیکس سیکشن تمام کرنی آئے غریمانوں میڈل کلاس کے پیڑی ہو بیندہ آئے آئے انہوں نے کہیں ٹیکس اگرہ بیندہ آئے انہ رت چوسی ہو بیندہ آئے انہ جو پر ہکری خطرنا گال جے کا آئی آئے وہ زرارت ٹیکس انہ تے پان انہ تے وری ودیک خال وال اسا کناسی پہنجھے ہیں نہیں پروگرام میں پہنجھے سو بڑھنے پری ہیں جے پروگرام میں آئے تاں کے اپ ڈیٹ کناسی سندھ میں مونسون سیزن جی آمد آئے تا چھا تھے پیو مونسون سیزن میں چھا تھے انوار ہوا ہے